امریکہ میں انسانی جسم کے اندر سور کا دل لگانے نے جہاں سائنس کی دنیا میں انقلاب اپا کر دیا وہاں مذہب اور اخلاقیات کے پہلو کے اندر مختلف بحث انہیں جنب بسم اللہ الرحمن الرحیم محضر دوستو اسلام علیکم امریکہ کے اندر انسانی جسم کے اندر سور کے دل کو لگانے کا کامیاب تجربہ کر لیا گیا ہے اور وہ مریض جس کو سور کا دل لگایا گیا تا حال زندہ ہے سانسے لے رہا ہے میرا سوال پروفیسر صاحب سے یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید کے اندر فامانت تر غیر باغیم والا آد کے تحت سور کا گوشت تک کھا لینے کی اجازت ہے تو کیا ایسی صورتحال کے اندر کہ جب انسان کے جسم میں سور کے جسم میں سے اس کا دل نکال کے لگا دیا جائے اور یہ یقین ہو کہ وہ زندہ رہے گا اور یہ کامیاب تجربہ بھی ایک مسلمان نے کیا ہے تو اس کے اوپر قرآن اور سنت اور ہماری شریعت متعارہ اس کا کیا موقف ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب بڑا ہی حساس اور سنسٹیف قسم کا ایشو ہے گو کہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے لیکن اس کی جو مبادیات ہیں اس کی جو بگننگ ہے وہ ہمیں حدیث کے اندر بھی اس کا ثبوت ملتا ہے لیکن اس ثبوت کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ انسان اس کا اللہ کے ہاں بہت بڑا غطبہ ہے اور انسانی جان اس کی بہت بڑی قدر اور قیمت ہے اس کو ہر حال میں بچانے کا ہمیں قرآن اور حدیث حکم دیتے ہیں عام حالات کے اندر ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے یعنی اگر ہم التداوی بالحرام کی بات کریں کہ حرام کے ذریعے سے کسی کی میڈیسن کرنا درست ہے یا کہ نہیں ہے تو اس پہ باقیدہ جو ہے وہ حدیث بھی موجود ہے اور فقہا کے اقوال بھی موجود ہیں یعنی کہ حرام چیز کے ساتھ آپ کسی شخص کی جان بچا سکتے ہیں یا کہ نہیں بچا سکتے اگر تو یہ کنفرمیشن ہو ڈاکٹر کو طبیب کو کہ اس بندے کا علاج حرام چیز کھانے سے کھلانے سے پلانے سے اس میں تیقن ہے یعنی کنفرم ہے کہ اس کا علاج ہو جائے گا تو ہماری شریعت کہتی ہے جان بڑی مقدم ہے اس کو بچا لینا چاہیے اس کو بولتے ہیں استراری کیفیت یعنی ایک ہے روٹین والا معاملہ تو روٹین میں ظاہر بات ہے ایک بندہ شراب پیے گا تو مجرم ہوگا نہیں اس سے بڑا تو استرار ہے ہی کوئی نہیں کیونکہ دل کوئی عام چیز تو ہے نہیں اور جب کوئی بندہ اپنے ہارٹ چینج کر رہا ہے تو جینون ہارٹ جو اللہ نے اسے لگا کے دیا تھا اس کو تو وہ چینج اسی شکل میں کرے گا جب وہ کام کرنا چھوڑ دے بہت بڑی مجبوری ہے بہت بڑی مجبوری ہے میں مثال ارز کر رہا ہوں کہ فقہاں نے اس کی باقیدہ مثال لکھی کہ ایک عام صورتحال ہے بندے کو پیاس لگی ہے پانی بھی ہے ساتھ شراب بھی ہے تو وہ پانی کو چھوڑ کے شراب پیتا ہے تو حرام کام ہے اس کو شریعت کے مطابق سزا لیکن ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر پانی ہے ہی کوئی نہیں ہے شدید قسم کی بندے کو پیاس لگی ہے پانی نہ ملے تو اس کی جان جا سکتی ہے اور شراب وہاں پر مجسر ہے تو بقدر اپنی اس ضرورت کے ضرورت کے تحت وہ اتنی شراب پیلے جس سے اس کی یہ ہمیں مثالیں ملتی ہیں اور پھر حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں وہ کچھ لوگوں کو حضور علیہ السلام نے اونٹھنی کا پشاب استعمال کرنے کا حکم دی حالانا پشاب جہاں اس کے بارے میں بخاری شریف کے اندر بھی آتا ہے کہ انا آمد عذاب القبر کہ عذاب قبر جہاں وہ اکثر پشاب کی وجہ سے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کو وہی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ ان کا علاج پشاب استعمال کرنے میں ہے انہوں نے کیا آگے پھر انہیں کرپشن بھی کی اونٹھوں کو چلا کے لے گے پھر پکڑے گے لیکن وہاں پھر استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ حرام چیز اس کو ایک بیماری کے لیے استعمال کیا گیا اور حضور علیہ السلام نے ان اونٹھنیوں کا پشاب جو ہے وہ استعمال کرنے کا حکم دیا سو ہمارے تمام فوقہہ کرام امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف امام شافی اور دیگر جماعت ہے ایک فوقہہ جن کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حرام چیزیں ان کا استعمال کرنا یہ بالاتفاق حرام ہے اللہ یہ کہ بندہ مجبور ہو جائے اگر مجبوری کوئی ایسی حالت ہو کہ جس میں جان کا خطرہ ہو اور اپشن ایک ہی بندے کے پاس ہو کہ حلال کوئی نہیں حرامی آپ نے استعمال کرنا ہے تو پھر تمام فوقہہ کے اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ وہ حرام چیز استعمال کر کے اپنی جان بچا سکتے ہیں اب رہ گئی یہ بات کہ ہارٹ جو ہے وہ لگایا گیا تو زہرباتہ ہارٹ اس چیز کا لگایا گیا جو کہ نجسے این جس کو ہم بولتے ہیں کہ جس کے ایک بال سے بھی ایک مسلمان عام حالات میں نفع حاصل نہیں کر سکتا اس کا بال ایک ایک چیز جو ہے وہ خنزیر کی اور سور کی حرام ہے لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ڈاکٹر حضرات بقیدہ پہلے ریسرچ کرتے رہے کسی کا دل کامیاب نہیں ہوا آخر کار سور کا دل لگانے سے وہ اپنے اس مشن میں کامیاب ہو گئے تو ان تمام نظائر کو دیکھا جائے تمام امسلہ کو دیکھا جائے جو مثالیں اور ایکزیمپلز جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی فقی حوالے سے اور حدیث شریف کی روشنی میں تو یہ بالکل جائز ہے